اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ہم نوول پڑھ رہے تھے جانا اور جس کے رائیٹر ہے میس بام علیک آئیے بڑھ دیں ہم نے نوول کی طرف ہر بھی گو ہنی ہم خود جائیں گے یا بھائیہ لیں آئیں گے پری نے کولی سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا بھائی خدا کا واسطہ ہے تم تو بھائیہ نہ بولو ایک تو میں تمہیں بھا بھی بنانا چاہتی ہوں مگر تو میرے بھائیوں کو اپنا بھائی بنا کر دو ہم لوگ اور میرے سپنے دھورے رہ جائیں گے ہنی چڑی کیوں میں نہ بولو بھائی حیران ہوئی یہ بات میں تمہیں کبھی فرصت میں بتاؤں گی اور چلو کریم بک کروائی ہے بھائی آنے وہ ہمیں ریسٹورن تک چھوڑ دے گی اور بھائیہ میٹنگ میں بھی سیاں وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے ہنی پری کا ہاتھ کھائیتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑی اور گاڑی میں بیٹھتے پری کا مو بند کیا جو ادھا کھلا ہوا تھا پری اب میرے بات دھیان سے سنو بھائیہ کے سامنے بلکل نہیں گھمنا اور ہکلانے سے پرہیس کرنا کیونکہ کسی نئے بندے کو دیکھتے ہی تمہارے ہکلانے کے سیشن لمبے ہو جاتے ہیں ہنی نے بات کرتے ہوئے پری کی طرف دیکھا مگر اس کی نراز نظروں کو دیکھ کر وضاحت کرنے لگی یارہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا فرسٹ اپریشن بھائیہ کے سامنے بیس نہیں بلکل بیس ہو اس لئے تمہیں بھائیہ کے سامنے نروس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گی اس لئے مسکر آ کر بات نہیں کرنی ہے اوکے ہانیم سلسل سلسل دی زبان کو رکھ کرتا ہے عید کی اوکے پریشن نے نہ سمجھی سے اوکے کر دیا اور ویسے بھی آج تم اتنی پیانی لگ رہی ہو کہ ہانی کی زبان کو بریک گاڑی کے جھٹکہ کھانے سے لگی اسے غصے سے ڈرائیور کی دیکھا مگر ایسٹرون پر نظر پڑتے ہی غصے کو دبائے اور پریشن کو اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اتری مہر گاڑی کے دور کو زور سے بند کرنا نہیں بھولی جی جی ہانا حیدر بطلہ لینا اچھے سے جانتی ہے اور پریشن اتنے مڈے ریشن کو دیکھ کر پہلے ہی قدم پر نروس ہو گئی مگر ہانی کے ہاتھ پکڑنے پر تھوڑی کھل کر سانس لی اور دونوں نے ایک قدم اندر کی طرف بڑھائے زبان میر کی کمپنی کے باہر گاڑی میں بیٹھا اس کی میٹنگ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا میٹنگ میر کی میٹنگ بھی آج شوئنگم کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی اللہ ماف کرے پتہ نہیں اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا خود تو بہن سے ملے گا پر میں تو اپنی دلو پاس سے ملاقات کروں گا نا مگر یہی بات میں میر کے سامجھے کیسے کہا سکتا ہوں ورنہ وہ میرا کیمہ بنا دے گا آجا اللہ بند ہے اب اور انتظار کرنا محال ہے سوار سٹیڈنگ پر ہاتھ مارتا ہوا بڑھ بڑھا ہے میر تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے میں تو جیسے سوار ابھی اور بھی بولتا مگر میر کے اپنی طرف آتا دے کر خموش ہوا اور گاڑی کا ناک کیا سادہ انتظار تو نہیں کروا دیا میں نے تمہیں میر گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا نہیں نہیں تم بھلا کسی کو انتظار کرواتے ہو سوار چڑھ کے بولا بس یہی تو میری خوبی ہے جس کا اظہار میر سالار حیدر کبھی نہیں کرتا میر سیرفو چیک کرتے ہوئے مسکرائے مگر پریام کی دو مسکرائے دیکھ چکا حیران ہوا وہ تھا نہیں کیا بات ہے جو کال پر کال کر رہی ہے اب سوار کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا چلو لنچ کے بعد بیک کال کرتا ہوں ایسی خوبیوں کو اپنے پاس ہی رکھنا نظر نہ لگ جائے کسی کی سوار میر کے مسکرانے پر تل ملائے اوکے میر دوست ہاری بات سراغوں پر میر زوار کا تل ملانا دیکھ کر مزید مسکرائے ہاں ہاں پتہ ہے مجھے جو تم میری بات کو امپورٹنٹ دیتے ہو زوار نے ریسٹران کے باہر گاڑی روکی اگر جو کبھی تم جان مانگو تو جان ہتیلی پر رکھ دو میر گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا زوار نے بے یکینی سے میر کی طرف دیکھا ہم موں کیا گھو رہے ہو چلتی سے گاڑی پاک کر کے آؤ اندر ساتھ چلتے ہیں میر نے زوار کو گھورا میں بھی جتوں کہ میرے دو پیارے میرے سامنے کب تک انجان بن کر ملتے رہیں گے اگر تم دونوں اسی طرح ملنا چاہتے ہو تو میں بھی میر سلار حیدر ہوں کبھی نہیں بھولوں گا کہ میرے مجھے معلوم ہو گیا ہے جب تک تم خدا کر زبان سے نہیں بولو گے میرے سوچتے ہوئے زوار کا انتظار کرنے لگا دیکھ کر یوں مصافتیں لمبی دل چھوٹا کیا نہیں کرتے ہائے اللہ جی کتا رہے کے بھائیا آدھے گھنٹے سے زیادہ ڈائم ہو گیا آپ تو بشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنے عاشقوں سے ملنے آئی ہوں ہانی نے دردر نظریں کماتے ہوئے اپنے زبان کے جوہر دکھا ہے ہانی کیا کہہ رہی ہو پر انہیں شرم دلائے اور کیا یا ٹھیک کہہ رہی ہو وہ کونے والی ٹیبل پر جو انکل بیٹے ہیں وہ کب سے ہمیں ملامتی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ ماف کرے ہم نے اس کے بیٹے کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہو ہانی مو بھی گھاڑ کر بڑی اور اللہ ماف کرے ہانی بھی دیکھے اس بیچارے کو ہی دیکھ رہی تھی جیسے نظروں سے یہ قتل کر ڈالے گی تو یار تم تیاری سے ایسے ہی لگ رہا ہے پر انہیں ہانی کو مزید جہر دکھانے سے روکا ارے کونسی تیاری ہوئی ہے دھولنے بن کر تھوڑی بیٹھی ہیں بس دوسرے لڑکیوں کی عام روٹین والا میک اپ بھی تو کیا ہے چکہ ہم کبھی کبھار کر لیتی ہیں ہانی نے بھی فکری سے ہاتھ ہی رہا اچھا چھوڑو تم بھئیہ کو کل کرو کب پہنچیں گے پر انہیں موضوع بدلا کیا یار تم تو بھئیہ نہ کہو اور میں کل کر کے آیتی ہوں ہانی کرسی سے اٹھتے ہی پڑی کو ٹوکنا نہ بھولی میں بھئیہ نہ کہوں تو کیا بھولاؤں پر ہی پیچھے سے بڑھ بڑھائی ہانی نمبر ڈال کرتے ہوئے باہر کی دربڑی مگر سامنے میر صلاح رہیدہ اور زوار رفنندی کے ساتھ آتے دیکھ کر موہ میں کچھ بڑھ بڑھائی مگر چہرہ کو نال مار کرتے ہوئے میر کی دربڑی اسلام علیکم بھئیوں اتھی دیر کردی کب سے انتظار کر رہی ہوں ہانی میر کے گلے لگتے ہوئے بھولی مگر زوار کو گھوڑنا نہیں بھولی مالیکم اسلام مہم سوری گوڑیا بس پیٹنگ کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی اور ان سے ملوئی ہے میرا دوست جو پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی میری ان دونوں سے انجان بنتا ہوا بولا ہاں ہیلو زوار بھائی کیسے ہیں آپ ہانا نظروں سے بھسم کرتے ہوئے بڑے ہی میٹھے انداز میں بول میں ٹھیک ہو گوڑیا تم کیسی ہو زوار بھی میر کے ساتھ نے شرافت کے مجھوئے میں بولا گوڑیا میں زوار کو کہہ رہا تھا جیسے میرے لئے تم چھوٹی سے گوڑیا ویسی تم زوار کے لئے اس کی بہن ہو میر نے مسکرات ہوئے دونوں کو چھیڑا اور زوار نے چمبے سے میر کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہا رہا کہ ہمارے در میں ایسی کب بات ہوئی تھی جیسے تم بھری محفل میں یوں بتا رہے ہو اور میر نے تا ایسے گنور کیا جیسے اجان شخص کا کیا جانا اور ہانا تو حیرت سے زوار کو ہی دیکھتی تھی جیسے یقین کرنا چاہیے کہ جس لڑکی کو تم کل تک پٹھا رہے تھے آج وہ تمہارے لئے گوڑیا ہو گئی لانا تو ایسی محبت پر زوار قصوروان نہ ہوتے ہوئی ہانی کی نظروں میں شرمندہ سا ہو گیا چھوڑو چھوڑو ان باتوں کو پہلے لنچ کر لیتے ہیں میر نے دونوں کو جب نظروں سے بات کرتے دیکھا تو آگے کی طرف بڑھا میر تو بات کو اس وقت ہی چھوڑنے کا کیوں کہتا ہے جب میری گردن پر چھوڑی پھیڑ چکا ہوتا ہے اب لنچ میں خاک کر سکوں گا اسے تو بہتر ہے تو میں تمہارے ساتھ آتا ہی نا چلے انہوں لازامت اسو بچ جاتا جو تم مجھ پر لگاتے ہو اللہ پاک اب تیری سہا رہے ہوں جی بھائیہ اس طرف چلے میں آپ کو اپنی دوست سے ملواتی ہوں ہانی نے زوار کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کی طرف اشارہ کیا گھڑیا دوست کو لنے کرانے کی کیا ضرورت تھی میر نے نار نارس کی حصہ کہا بھائیو آپ بھی تو اس بار کو ساتھ لائے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا ہانی نے بھائی پر زور دیتے ہوئے کہا اور میر نے ہانا کی بات پر سر جھٹکا چلے آئیں اب آپ اور میری دوست سے ملے ہانی نے دونوں کو پنی کے پیچھے کھڑے ہوتے دیکھ کر آگے آنے کا اشارہ کیا پریام ان سے ملو یہ میرے بھائیہ سالار حید ہے اور یہ ہے بھائیہ کے دوست زوار بھائی ہانی نے خوش دلی سے تعریف کروایا میر جو ہانا کی دوست کو دیکھے بغیر کچھ سی گھسیٹ کر بیٹھنے لگا تھا پریام کے نام پر کان کرے کی اور نظر اٹھا کر دیکھنے پر سر جھٹکے سے بولا پریام ہانی کی آواز ان کو شکر کرنے لگے اور ہانی کے تعریف کروانے پر جب سامنے میر سالار حیدر کو دیکھا تو ڈر کے مارے وہ بھی کھڑی ہوگی وہ تو خواہ میں بھی نہیں سوچ سکتی میر سالار حیدر ہانا کا بھائیہ بھی ہو سکتا ہے مگر خود کو گھورتے میر کو دیکھ کر خوش گلے کو گلہ کرنے کی کوشش کرنے لگی اب سیچویشن یہ تھی کہ چاروں ٹیبل کے گرد کھڑے تھے میر کو بہت بڑا شوق لگا تھا پریام کو ہانی کی دوست کے روپے دیکھ کر وہ تو اب تک ہی سمجھ رہا تھا کہ ہانا کی دوست ہانا جیسی پٹاکہ ہوگی اس لئے میر نے اس کی دوست والی بات میں کبھی انٹرس نہیں لیا تھا اور بھولے سے بھی کبھی دوست کا نام نہیں پوچھا تھا مگر آج اسے افسوس ضرور ہو کم از کم ایک بار ہی ہانا سے اس کی دوست کا نام پوچھ لیتا چھلا آج یہ سیچویشن نہ ہوتی پریام اتنی شوق کیوں ہو گئی ہو چھلا سلام کرو جتا میں اچھا امچ بنانا چاہتی ہوں میری دوست اتا ہی بیڑا قرق کر کے رہے گی ہانی نے مسکلات ہوئے پری کا بازو ہلایا ہانی نے تو سر پر ہاتھ ہی مارا تھا مگر سالار کو بیٹھے بیٹھے زور سے کھانسی آئی تھی اور جلدی سے ایکسکیوز کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا ہانا نے کھا جانبی نظر سے پریام کو دیکھا اور پھر مسکلات کر زوار کی طرف دیکھا پریام بیچاری سالار کو دیکھ کر پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اب ہانی کی نظر سے اور خوف زادہ ہوئی اسے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میر ہانا کا بھائی ہے کہاں ہانا گاؤں کی حویلی میں رہنے والی اور کہاں میر کا شہر میں اتنا بڑا اور پیارا گھر اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہی بات فٹ نہیں ہو رہی تھی میر نے ریسٹرنٹ سے باہر نکلتے ہی داد کو کال ملائی اور غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا دیمیٹ پوری شہر میں ہانا کی دوست پریام ہو رہی تھی او مائی گاڈ میر ساتھ اتنا بڑا مزاق ہونا تھا میر بڑھر بڑھاتے ہوئے کال پک کرنے کا انتظار کرنے لگا کال پک ہوتے ہی داد کی آواز بری اسلام صاحب سب خیریت ہے نا کوئی پریشانی تو نہیں ہے داد پریشانی سے پوچھا کیونکہ جب میر گوڑیا کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ کسی کو کال نہیں کرتا تھا اور پورا وقت گوڑیا کے ساتھ ہی گزارتا تھا مگر آج میر کو کال کرتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا والکم اسلام داد مجھے جلیس میں تھا کہ تم یہ بات جانتے تھے کہ پریام خانہ کی دوست ہے مجھے نے داد کا سوال گیا نظروں سے دیکھا جی صاحب جی جانتا تھا داد نے تابعہ داری سے جواب دیا تب پھر مجھے کس خوتے نے بتانا تھا میر آواز نیچی کر کے ہو رہا ہے صاحب جی مجھے لگا آپ کو معلوم ہے میر داد کے غسیلی آواز سنگر گڑ پڑا ہے اور تمہیں اس لگنے سے میں بڑی پریشانی میں پھنچ چکا ہوں تم اب دن بہ دن کام چور ہوتے جا رہے ہو مجھے نے اپنا خصہ نکالا پر صاحب جی معاف کر دیں مجھے مجھے لگا پریام بی بی نہیں یا پھر گڑیا نے آپ کو بتا دیا ہوگا داد بھی صورتحل پر رشان ہوا تھا داد میرا دل کر رہا ہے کہ لنچ کو چھوڑ کر پہلے تمہاری اچھی خاصی توازہ کروں میر پھر سے ہو رہا ہے صاحب جی معاف کر دیں داد میر کے غسے کو سوچ کر کھاپا تمہارے معافی دینے سے میں گڑیا کو اپنے کرتود کیسے بتاؤں گا میر نے ماتھا مسا سامنے کچھ کرتا ہوں داد نہیں حوصلہ دیا اب میری مبانگر جگہ تم کچھ مت کرنا میں خود ہی اس معاملے سے نہیں پٹ لوں گا میر نے سردہ فاس پہ کہتا ہے یہ کال کار دی کچھ کرتا ہوں چاہیے میر سرد زندگی کو سرکس بنا کے رکھ دیا ہے اور اب کوئی حل نکال لے گا کھوٹا نہ ہو تو میر خود ہی اس معاملے کو سولو کرنا ہوگا پریام کو بھی ٹیسٹ نہ پہنچے اور گڑیا کو بھی دکھنا ہو چلو اندر چلتے ہیں میر انتظار میں سوک نہ جائے سوار کی حالت پر حسرہ تھا اب اپنی حالت اس سے بھی زیادہ بہتر لگ رہی ہے میر سوچتے ہوئے اندر کی جاری بڑا میں اس زمین پر تجھے چاہنے کو زندہ ہوں مجھے قبول نہیں بے جواز ہونا ہی میری وجہ سے تھوڑا انتظار کرنا پڑا کلائنٹ کی کال آگئی تھی تو وہی سننے گیا تھا میر پریام کو سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ملا اور بڑے مجھے سے پریام کی گھبرہت کو دیکھا چاہتا کر ایسے ہی چلنا ہے تو پھر ایسے ہی سی چلو انجان مر کر ملتے ہیں اس میں بھی الگ ہی چوام ہے اور مزہ زندگی بہت سریس ہو کے گزار رہا تھا اب صحیح معنی میں جی ہوں گا اور وہ بھی تمہارے سنگ پریام جانا کوئی بات نہیں بھائیہ سادہ انتظار تو نہیں کیا پریام ہانی نے زبردستی پری کو گھسیٹا پری بیچاری میر کی نظروں سے پہلے ہی گھر بڑا رہتی اب ہانی کے بولنے پر ایک دم سے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو میر نے پری کو دیکھنے پر آنکھ دبائی اور پری نے گھبرا کر ہانی کی طرف دیکھا اور ہانی کی آنکھیں دکھا کر بولنے کا اشارہ کیا پری کا تو اچ دن ہی خراب نکلا جی ہانا ٹھیک کہہ رہی ہے پری آہستہ سے بولی میر کو حق لانے کا پتا تھا مگر زوار نے حیرت سے پری کا حق لانا دیکھا اس سے پہلے کہ وہ یہ بات پوچھنا تھا ہانی کی نظروں سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگیا اب تا زوار افرندن دی تمہارے بچے کے چند سے بہت کم ہیں کس حالاکوں پر دلا گیا ہے فیلال کا کردار تو میرا دوست پر خوبی ادا کر رہا ہے گریہ تمہاری دوست کیا حق لانا کر بولتی ہے میر نے بس تمہیں حیرت سے پوچھا پری کہا تو میر کے اس طرح پوچھنے پر مو ہی کھل گیا تھا جسے ہانی نے بڑی مہارت سے بند کیا ہاں بھئیہ حق لانتی نہیں بس جب انجان بندوں سے ملتی ہے تو حق لانتی لگتی ہے ہانی نے آہستہ آہستہ پری کو ٹوکا جیسے بولنے کا کہا ہو انجان بندوں کے سامنے حق لانتی ہے میر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جی بلکل بھئیہ ہانی نے ضرور شہر سے تائد کی بھاری تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی جس کو تم انجان کہنی ہو اس کے ساتھ میں نہ نکاح ہو چکا ہے ہائے رہے یہ ڈر اور خوف چلو بھی رجنہ بیت کو بھی بہت جلد خند کر دیں گے کیوں زوار کیا خیال ہے میر نے زوار کو ادھر ادھر دیکھتے پا کر گفتگو میں کھسیتا ہاں ہاں کیوں نہیں زوار نے خوشدیلی سے مسکرا کر کہا زوار بھائی آپ تو چپ ہی کریں ہر لڑکی کے ساتھ تو فری ہو جاتے ہیں ہرین ناک چڑھایا ارے گڑیا ہر لڑکی کے ساتھ کہاں فری ہوتا ہے بس ایک چڑیل کو پٹانا چاہتا ہے میں نے منع بھی کیا کہ چل دفعہ کرو اس سے بھی زیادہ حسین لڑکیں مل جائیں گے بس یہ مان بھی گئر ہے میر نے موقع پر چوکل کانا لازمی سمجھا سوار کی شکل پر بارہ بل چکے تھے وہ حیرانگی سے میر کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے پوچھنا چاہتا ہو اللہ ماف کرے ایسی باتیں تو ہمارے دیمین کبھی ہوئی ہی نہیں جس کو تو باہر نکال رہا ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ میر کے دماغ میں چل کیا رہا ہے مطلب یہ کہ اب زوار بھائی دوسری لڑکی پٹانے کے چکر میں ہے اور انہیں بھائی کو گسیٹا آہو گڑیا اب میرا بیچارہ دوست اور کیا کر سکتا ہے اچھو ڈیل کا انتظار تو نہیں کر سکتا میر نے بیچاری سی شکل بنائی مگر وہوں سے پریام کے پیروں کو ٹچ بھی کہہ رہا تھا اور پریدوں جیسے وہاں ہونے کے نہ ہونے کے برابر تھی اللہ ماف کرے ایسی باتیں تو میں نے کبھی بھی نہیں میر کے سامنے کی اور دوسری لڑکی تو ذکر کبھی ہوا ہی نہیں کہ میرے دوست کونسی گیم کھیل رہا ہے میری لف سٹوری کے ایٹ کر کے ہی اٹھے گا اس سے تو میں بات میں پوچھوں گا نہیں نہیں بھئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ذوار بھئی کچھ کر بھی نہیں سکتے ہانی نے ملامتی نظر سے ذوار کو دیکھ کر دان پیسے فو میں کہہ رہا تھا ذوار نے بولنے کی کوشش کی ہاں ہاں پہلے لنچ کر لیتے ہیں میرے تو اس کا تکلیف ہو رہی ہے میرے ذوار کی بات کرتے ہیں اس کا کندہ سب کا تکلیف تو میری تیری گھڑیاں دے گی تو بس پر زخموں پر نمک چھڑکا کر ذوار نے کھا جانے والی نظروں سے میر کو گھرا مگر ادھر پرواہ کسی تھی جو ذوار کے گھوڑنے کا نوٹس لیتا وقت کا انتظار کرو تمہاری ملاقات ہم سے ہی ہوگی پہنے دعوت کو کال کر دیا ہے وہ تم لوگوں کو ہوسٹل چھوڑ دے گا پھر ہم آفیس کے لیے نکل جائیں گے لنچ کرتے ہوئے میر ہانا کی طرف دیکھ کر بات کی مگر بھئیہ ہم نے اور پریام نے شاپنگ کرنی تھی وہ نا میں نے پریام کو گفت دینا ہے تو سوچا اس کی پسند سے ہی لے کر دوں گی ہانی نے مسکرات ہوئے میر کی طرف دیکھا مگر میر پریام کو ہی دیکھ رہا تھا جس کے چیرے پر صاف لکھا ہوا تھا کہ ایسی کوئی بات پہلے نہیں ہوئی اور حیرانی سے ہانی کے موں کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے پوچھنا چاری ہوئے کہ تم نے مجھے کس چیز کا گفت دینا ہے مگر ہانی تو پریام کے ایسے اگنور کری تھی جیسے بہن کو تو اور میں کون گریہ مجھے آفیس پہ کام ہے سوار کے بھی میٹنگ ہے تو دو شاپنگ سینڈر بھی لے جائے گا اس کے بعد ہوسٹل چھوڑ دے گا میں نے دو ٹوک بات کی اور وجہ شاپنگ سے بہت زیادہ الرجی کھونا سوار نے حیرت سے میر کی طرف دیکھا اور بھائی میرے اس لنچ کی خوشی میں ساری میٹنگز کر دی تھی اور اب کونسی میٹنگ رہ گئی ہے جو میں نے کرنی ہے تو ویلن بنجا تھوڑی دیر کے لیے بھی اس چڑیل میرا مطلب خانہ کی پاس نہ رہنے دے اور میری بیبسی دیکھو یہ بات میں تم سے کہہ بھی نہیں سکتا کوئی بات نہیں اگر گریہ شاپنگ کرنا چاہتی ہے تو چل پڑتے ہیں سوار نے دل کڑا کر کہہ دیا میری آبروچ کھا کر زوار کو دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا شیئرے تم خواتین کی شاپنگ کے لیے تیار ہو اور زوار میر کے اسطحہ دیکھنے پر ادھر تر نظر کھومانے لگیا دیکھا بھئیا اب تو زوار بھائی بھی مان گئے ہیں اب تو شاپنگ پر جانا ہی پڑے گا ہانی جوش سے بولی اور زوار بھائی سے نراز ہونے ذروں سے ہانی کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو اب تو خدا کا واسطہ بھائی کا دن چلانا لگا مگر سامنے بھی ہانی تھی ذرا جو زوار کی نظروں سے شرمندہ ہوئی ہو مگر ہانی میں نے شاپنگ نہیں جانا پری ہانی کے کان میں منعائی پریہ مجھے کہہ رہی ہے اسے نہ کسٹائلی سے بیگ گفٹ کرو تونوں کی سوالیاں نظروں کو اپنی طرف دیکھ کر ہانی نے ہستے ہوئے جواب دیا عادت کے مطابق ہانی گھرمت کا بات سن کر پریہ کا تو مو ہی کھل چکا تھا جیسے ہانی سے مسکراتے ہوئے بند کیا مگر میرے پاس فیلحال اتنے پیسے نہیں ہے بھائیو کیا آپ بیگ لے تھیں گے کیا میری دوست کے لئے اتنا نہیں کر سکتے ہانی میرے کی ہی بہن تھی موکے پر چوکا لگا دیا مینے دات دیتی نظروں سے ہانی کی طرف دیکھا واہ واہ کیا پلاننگ کرتی ہو اگلے بندے کو سوشے کا ٹائم ہی نہیں ملتا میں ٹکا سا جواب دے دیتا اگر ہانی کی کوئی اور دوست ہوتی مگر اب تو پریہام تھی کیسے انکار کر دیتا اوکے میں لے دوں گا مگر شاپنگ جلد ہی ہونی چاہیے مینے پریہام کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں جواب دیا یہ ہو یہ ہوئی نا بات تھینکیو بھئیہ ہانی نے خوشی سے پریہام کا ہاتھ دبایا اور زوار بھی خوش ہو گیا تھا چونہ تھوڑی دیری سائی مگر ہانی پری میر کی مجودگی کی وجہ سے ہانی کے کانوے میں منانے لگی تھی جیسے ہانی نے بڑی محارت سے روکا وہ نا پریہام شرمندہ ہو رہی ہے ہم نے بھئیہ سے گفت کیسے لے گی ارے پگلی کوئی بات نہیں ان کے پیسے ہمارے ہی ہیں ہانی نے پہلی بار میر کو اور دوسری بات پر پری کو دیکھ کر گا میر تو آج اپنی بہن کی ایکٹنگ دیکھ رہی اش اش کر رہا تھا اگر وہ اپنی بہن کی رگ رگ سے باقیب نہ ہوتا تو وہ بھی یہ سمجھتے کہ پریہام شرمندہ ہو رہی ہے مگر وہ اپنی بہن کی کارستانی جانتا تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ میر اور پریہام کو کسی بھی طرح ملانا ہے اور اس کے لیے ہانا کچھ بھی کر سکتی ہے جو کہ وہ کر بھی رہی ہے میر پریہام کی روحانی صورت دیکھ کر رہا تھا اب تو میر کو بھی مزا آنے لگا تھا گیم شورٹ سٹارٹ ہے بابا گوڑیا آپ کی دوست ٹھیک کہہ رہی ہے میرے پیسے سے گفت کیسے لے سکتی ہے میر نے ہانی کو چڑھایا میرے پیسے تو میرے ہی ہونے والی بیوی کا حق ہے نہیں گوڑیا میر کی بات پر ہانا زوار شوکس پر بڑی خوف زادہ ہوئی بھائیہ اب مطلب باپ کے پیسے ہانی نے ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی جیسے میر نے روک گیا بس بس جلدی سے لنچ خاتم کر پھر شاپنگ بھی کرنی ہے اور وہاں پہ بھی تم لوگوں نے ٹائم لگانا ہے میر سیریس ہو کے بولا جس کا مطلب تھا اب کوئی اور بات نہیں کرے گا اس کی محبت پر میرا حق تو نہیں لیکن دل کرتا ہے عمر بھر اس کا انتظار کروں شوپنگ سینٹر تک گاڑی میں ہانی اور پری کی خزر پسری سنائی دیتی رہی جسے زوار اور میرے نہ مہارے سے اگنور کرتے آئے تھے ہانی کی باتوں کا لبا لب بس اتنا ہی تھا کہ پری کو میر کے سامنے مسکران مسکران کر باتیں کرنی ہے اور بار بار میر کی طرف دیکھنا ہے مگر چونکہ وہ ریسٹران میں ایسا کچھ نہیں کر سکی تھی اس لئے ہانی نے شوپنگ کا بہنہ اپنایا اور اس کی موقع پر پری کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا پری ہانی سے اتنا پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بھائیہ کے سامنے اس طرح کیوں کرے مگر ہانی کسی کو بولنے کا موقع دیتی تو نہ اس لئے اب وہ پری کے سوال آدھی رہ گئے تھے اور وہ لوگ شوپنگ سینٹر پہنچ چکے تھے گاڑی سے نکلتے ہی زوار نے ہانی کو ایسے دیکھا جیسے شوپنگ سینٹر تک لے آنے کا منڈا اس نے ہی انجام دیا ہو اور میر کو بھی اس نہینے میں آیا ہو مگر زوار نے ہانی نے زوار کو لفٹ نہ کرنے کا اہد کیا ہوا تھا اس سے ناک چڑھا کر پڑی کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور پیچھے زوار اپنا بچارہ سا مولک کر رہ گیا کیا ہوا تمہارے چیرے پر بارہ کیوں بجے ہوئے حالانکہ شامپیر آنے کی تئیت تو تمہاری ہی طرف سے ہوئی تھی میں نے تو منع بھی کر دیا تھا بھی انہیں پیچھے سے آ کر زوار کا کھندہ تھپکا نہیں نہیں یار مجھے تو کچھ نہیں ہوا بس خواتین کی شوپنگ سوچ کر ڈر رہا ہوں زوار نے جلدی سے بات بنائی ہاں جیسے مجھے تو تمہارا پتہ ہی نہیں ہے میر بڑھ بڑھایا چلو اس سے پہلے کوئی اور دفعہ ہمارے اوپر لگ جائے میر آگے بڑھتے ہوئے بولا میر اور زوار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہانی نے پڑی کا ہاتھ دبائے جیسے اشارہ دے رہی ہو کہ اب انہی باتوں پر عمل کر لینا ہاں بھئی جلدی جلدی سے جولینا ہے لو پھر نکلنا بھی ہے میر نے اکری پہنچتا ہی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ بھئی ہے میں سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح کھا لیں ہانی نے مسومیت سے کہا اور خدا چھوٹنا ملوائے ہانا ہیدر کا مسومیت کے ساتھ دھور دھور تک واسطہ رہی ہے گھڑیا ٹائم ویسٹ منت کرو بلکہ زوار ایسا کرو تم گھڑیا کے ساتھ رہو اور میں گھڑیا کی دوست کو نیکسٹ پرو پر بیک دکھاتا ہوں میر نے غصے سے ہانی کی طرف دیکھا اور پھر زوار کو مخاطب کر کے پری کے اشارہ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گیا میر کی بات سن کر زوار کی تو بانچے ہی کھل گئی تھی زوار کی بتیسی دیکھ کر مانا کرنا چاہتی تھی مگر پری کو بھائیہ کے ساتھ جاتے دیکھ کر مہو بناتی زوار کے پیچھے بڑی ہاں تو کیا لینہ آپ سند کریں گے زوار اپنا دی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہے زوار مسکراتے ہوئے ایک آدھا سے ہانی کی جانی بڑھا آپ نہ میرے موں نہ ہی لگے تو بہتر ہے چپ چپ آپ اپنا کام کریں ہانا حسا سے ناک چڑھاتی ہوئی زوار کے سائٹ سے گزرنے لگی ہانا حیدر میں نے فیلحال موں لگایا بھی نہیں ہے جیسے موں لگایا نا اس دن تو ہنی یہ فر فر چلتی زوار نہیں بول پائے گی زوار نے سر سے گزرن تھی ہانا کا ہاتھ پکڑا اور مائنی خیزی سے جواب دیا زوار بھائی اس دن زوار نے واقعی نہیں چلنا جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس دن خیار سے میری جوتی چلے گی اور وہ بھی دھڑا دھڑ آپ کے سر پر ہنی نے بھائی کو کھینچتے ہوئے زوار کی پیار بھائی کی ماں بھیر ایک کی اور اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نکال ارے بھائی وہ ہانی ہی کیا کوئی عام لڑکی دھڑی ہے جو پیار بھائی بات پر شرما جائے گی اور دمٹے کو کونے کو انگلیوں پر مرودنے لگے گی تو تمہارے اندر نا پیار والی حصی نہیں ہے زوار ہانی کی بات سن کر بند بزا ہوا اور آپ کے اندر تھرک پر والی حص کوٹ کوٹ کر مری ہوئی ہے جیسے آپ ہر لڑکی پر عزماتے ہیں ہانی نے شرم دلائی ہر لڑکی پر تو نہیں صرف ایک ہی لڑکی پر عزماتا ہو جانے جو اثر ہو میرے تھرکپن کا سوار نے صفائی دی اثر ہو بھی کیسے سکتا ہے ایک دن پٹا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے دن گھڑیاں بنا لیتے ہیں ہانی نے صحیح والی درگت نہیں قسم لیلو ہارا مجھ سے میں نے ایک بار بھی میر کو نہیں بولا کہ تم میری بہن جیسی ہو وہ تو اس نے خود سے ہی عقص کر لیا ہے سوار تو بقاعدہ روحانسہ ہوا ہائے بہن جیسی نہیں ہوں تو چڑیل جیسی ہوں کیا دلی دل میں خوش ہوتی ہانی نے زوار سے پوچھا اے بہن جیسی نہیں ہوں مطلب نکالو کی چڑیل پر جبنا ضرور بولنا تھا ہانی کی اکل پر ماتم کیا گیا ہاں تو میں کونسی اکل مند ہوں اگر ہوتی تو آج ایم بی بی ایس کر رہی ہوتی اور تمہارے ساتھ نہیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہانی نے تو سوار کے دل کو جنانے کی قسم کھائی ہوئی ہے تو تم ڈاکٹر کے ساتھ یوں ہوتی تب ہی تم میری ساتھ ہی ہوتی سوار کا دل کے ڈاکٹر والی بات کا جلب انکر خاک ہوا تھا اور ہانی کے دل میں تو لڈو پھوٹ پڑے آرے جب ڈاکٹر بن رہی ہوتی تو کوئی ڈاکٹر مجھے بٹا چکا ہوتا تو اس کے ساتھ ہوتی نا ہانی نے جوٹ سے سمجھایا اور میں جو اتنے دنوں سے پٹا آرہا ہوں وہ تو میں نظر نہیں آرہا سوار کو ان دیکھے ڈاکٹر سے جالسی ہوئی تم ہٹا تھوڑی رہے ہو تم تک کب سے مجھو باجی کی طرح بجھا رہے ہو ہانی کہتے ہوئے شوز دیکھنے لگی ہانہ حیدر تم سے باتوں میں کوئی نہیں جی سکتا سوار ہانی کی بات سن کر دل ملایا ہاں میں بھی کب سے یہ سمجھانی کی گوشت کی جگہیں تو یہ تم میں سے جیتنے ہی سکتے اب جدی سے بتاؤ یہ شوز پیارے ہیں نا لے لو ہانہ نے مسکراہت بھائی تم یہ والے نہیں سات والے زیادہ پیارے ہیں وہ لے لو سوار نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ کا گلہ گھوڑ دیا اوکے تمہاری پسند کے لے لیتی ہانہ نے کہتے یہ شوز کو پہن کر دیکھنے لگی ہاں ہاں میری پسند کے ہی لو وگر میری دل کی بات نہ سمجھتا اسی لئے ہمیشہ تھانے دانی بن جایا کرو بتانے کب میرا بیڑا پار ہوگا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور پر اپنی دوست کے ساتھ تو پھر تم میری جانت کے بھائی لنچ کرنے کیسے پہنچ گئی میں نیچے آواز کر کے پری کا بازو پکڑ کے گر آیا حالانکہ وہ ہانی کو پری کی دوست کے روپے دیکھ کر مطمئن ہوا تھا مگر پری کا دماغ بھی تو ٹکانے لگانا تھا نہیں تو وہ دوبارہ بھی ایسی گلتی کر جاتی اور میری اب پری کے کہیں بھی اکھیلے جانے کی حق میں نہیں تھا وہ چانتا تھا کہ پری دنیا کی مقابلے میں بہت زیادہ مصہوب ہیں وہ آپ کال تھی صبح پری پیچاری میری کے غرانے پر خوف زیادہ ہوئی وہ کال کرنے کے بعد تم نے مجھے بتایا تو نہیں تھا کہ تم دوست کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہو میری نے ابھی بھی سرد روائی اپنا میں بتانے لگی تھی پری نے صفائی دی پھر بتایا کیوں نہیں کیا الفاظ کتم ہو گئے تھے میں نے بہگ دیتے ہوئے کہا میں بتایا نہیں گیا پری روحانسی ہوئی چیوں بتایا نہیں گیا تم کو سا پیار بھری بات بتا رہی تھی جو تم شرم کے مارے نہیں بتا سکی اب کی بار تنزیہ لحجہ اپنایا گیا پری تو اس کی بات سنن کر بلش کرنے لگی اور میری اس کے لال کال دیکھ کر خود پر افسوس کرنے لگا ہاں اب وہ اس سے آگے بولو گی بھی یا پھر پورا دن ادھر ہی گزار دیں گے پری کو پری کے لال ہوتے گالوں کی سرکھی مٹھانے کے لئے سخت لحجہ سے بولنا پڑا آپ بولنے دیں گے تو تو بولوں گی نا پری شد میندہ ہوئی تمہارا مطلب ہے میں تمہیں بولنے نہیں دیتا بھی تو کچھ کرتا نہیں ہوں اور تم بول نہیں سکتی جب کچھ کروں گا تب پھر پتہ نہیں گھنگی ہی ہو جاؤ گی میں نے پری کو کھرا آپ کیسی باتیں نہیں بول سکتی لو جی یہ ارزم بھی ہمارے سر ڈال دو اوکی آئندہ نہیں بولوں گا مگر آئندہ تم بھی مجھے بغیر بتائے کہ کہیں نہیں جاؤ گی اور میندہ یہ بات اپنے دماغ میں فٹ کر لو مینے پری کے سر پر اگلی بجائی اوکی پری نے تابع داری سے سانچ لیا اور ہاں کھانوں کی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے جانتی ہو اور ایک اور بات یاد آنے پر مینے اس کی طرح مڑا میں کککیوں پری حیران ہوئی یہ بات کبھی فرصت میں سمجھاؤں گا فیلحال میں اپنی بیوی کو شاپنگ کرانا چاہتا ہوں مینے بات ختم کی کہاں ہے اب کککی بیوی پری نے حیرانی سے ادھر دے دیکھا اور میر کا دل کیا کہ اپنے سر پر کوئی چیز دے مارے میری بودھو چڑیا تم ہی ہو میری بیوی اور کس نے ہونا ہے مینے پری کا ہاتھ پکڑا مگر ریسٹورنٹ میں تو کسی اور کو بیوی بولا تھا چلا ہوگی تو خراب ہو جائے گا میر پری کی بات کیا سن کر کھل کر مسکر آیا مگر پری بولنے لگی میر جان یہ بات ہے کہ ابھی فرصت میں سمجھاؤں گا ابھی شاپنگ سیکٹر میں وضاحت نہیں دے سکوں گا میر نے مینی خیزی بات سے پری کو خموش کروایا اور پری تو جان سن کر بلش کرنے لگی تھی پاکی کی بات خاک سمجھ جاتی اس لیے سرکالوں کو سر ہلا دیا اور پری میر کے بلش ہوتے ہی کال دیکھ کر دل کو سنبھالنے لگا وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعا ذرا انتظار کر اوہ مائی گاڈ یہ سارے چیزیں تمہیں بھائیہ نے لے کر دی ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا مجھے لگتا ہے میرا مطلب میرا باقصد کامیاب ہو گیا ہے حیالہ جی میں کیا کروں ہانی نے پری کی اتنی ساری شوپنگ لکھتے ہیں بھائیہ کو گلے لگا لیا تھا اور خیر یہ چٹھا چٹھ چوم بھی لیا پری بیچاری حیرانوں کے ہانی کو ہی دیکھ رہی تھی اس سے کون سے دورے پڑ گئے ہیں ہان جی تمہارے بھائیہ نے لے کر دیئے ہیں کہ کہاں ہے کہ پیسے لے لوں گا پری نے منوان سے میر کی بات ہانی کو بتا دی کیونکہ میر نے شوپنگ کرنے کے دور نے پری کو یہی کہا تھا اور ہانی سے بھی یہی بتانے کو بولا تھا پوٹ ہانی کی چیخنما آواز نکلی بھائی نے تم سے یہ بولا کہ پیسوں کو خود اپنی زبان سے ذکر کیا ہے کیا ہوئے جواب دیا یہ تو یقین نہیں ہو رہا بھائیہ اتنے کنجوس بھی ہو سکتے ہیں مطلب لاکھوں کروڑوں کا مانے والا انسان اتنے سے پیسوں کے لئے کسی لڑکی سے کہا دیکھا کہ بات میں نہیں لوں گا ہانی اب سکتے میں جا چکی تھی کیونکہ ان کے پیسے ہیں اور وہ اپنے پیسوں کو ایسے ہی ایرو گیروں پر تھوڑی خرچ کرتے ہیں پری نے اپنی طرف سے معقول ریزن بتائی مگر ہانی کو خون کھار نظروں کو ہانی نے پری کو خونہ بن نہیں کیا اب یہ کونسی ٹینشن والی بات ہے پریین جیسے ناک سے مکھیل رہے یہ بات اس لئے ٹینشن والی ہے کیونکہ بھائیہ نے اتنی چھوٹی مٹھی رقم کی کبھی پرواہ نہیں کی اور پیسوں کے لئے تو وہ کبھی مڑنے بھی میرے ہی نہیں اور پھر بھائیہ نے تمہیں کیوں کہا وہ شاپنگ کے بعد پیسے بھی لیں گے ہانی نے کچھ سوچتے ہوئے پری کی طرف دیکھا اب مجھے کے بات ہے تمہارے بھائیہ مجھے ہی کیوں کہا پری ہانی کی نظروں سے گھر بڑھائی بھائی کہ یہ ایسا تو نہیں ہے بھائیہ واقعے میں ان لڑکیوں سے نفرت کرتے ہیں رشلے بھائیہ نے تمہیں بھی پیسوں کا کہہ دیا اور ہانی کی بات پر پری کے دل میں ہاتھ پڑھا ہائے مجھ سے بھی نفرت میں نکاح تو نہیں کر لیا ہوگا تاکہ بعد میں مجھے بھی سزا دے سکے کاش میں ان کے آفیس میں نہ گسی ہوتی اب تو مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا میں ہی بابا سے بات کروں گی تو تو میری بات سنیں گے ہائے یہ ایسی تو نہ بولو پری اگنم گھبرائی آرے تمہیں اس بات کو چھوڑو اب جی شاپنگ سے بیٹھو میں خود اس کے بارے میں سوچتی ہوں ہائے یہ پری کوئی اشارہ کہا ہائے اللہ ماف کرے بھائیو تنکنجوس ہوں گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا چلو اس کا بھی کوئی حل نکالتی ہوں پہلے تو دوسری ملاقات کا سوچو ہائے میری نکی جائی جان تک ڈے وڈے کام نے میر آفیس میں بیٹھا ہے لیپ ٹاپ کھولے ادھ اور در فائل لینے دیکھنے میں مصروف تھا جہاں دروازہ کھلنے کی آواز پہ میر نے ناکوار نظر آنے والے بندے پر ڈالی مگر زبار کو آتا دی کر میر کے لبوں پر مسکرائی جانتا تھا وہ کل سے ہی بیچائنا اور میر سے بات کرنا چاہتا ہے مگر میر نے بھی کل سے اگنور کیا ہوا تھا اس لئے آج وہ سبس پہ اس کے آفیس میں موجود تھا تمہیں اپنے آفیس میں کوئی کام نہیں ہے جو ہر وقت کدھر آتا ہم در کے میر نے ذرا روپ سے پوچھا نئی کام تھا وہاں مگر جاتے ہوئے سوچا تم سے ملتا جاؤ اور ایک کافی بھی پیتا جاؤ زوار میر کے روپدار انداز پر گھر برایا تم سے اچھکال زیادہ ہی نہیں مل رہے خیریت تو ہے نا میر بھائی سیریو سوکے پوچھا گیا خیریت یہ اب دو سے ملے پر بھی پابندی ہے گیا سوار گھر بڑھا ہے نہیں نہیں پابندی تو نہیں ہے مگر اچھکال خود زیادہ بھی آ رہا ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں میر نے چیر سے اٹھتے ہوئے بولا ہاں خود جو تم بے مراوط ہو اس لئے پوچھو گے پتہ بھی ہے ماما سے کتنے دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے سوار نے بھی شرمیتہ کیا یار تمہیں معلوم تو ہے پس لئے کچھ دنوں سے مصروف رہا ہوں میر نے صفائی دی ہاں ہاں اب ماما سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ کے بیٹے نے شادی کر لی ہے اس لئے بچارے کو ٹائم نہیں مل رہا سوار نے ٹانک ہے جی ارے خبردار جو تم نے بتایا جان لے لوں گا تمہاری میں خود ہی اچھا سا وقت دیکھا سب کو بتا دوں گا میر نے خوصے سے ذرا سوار کی طرف دیکھا بس مجبوری نہیں بتاتی بتانی کہ کس لئے تین جلدی نکاح کرنا پڑا اور دیکھ لو لڑکیوں سے بھاگتے تھے اور مجھ سے بھی پہلے گھوڑی چڑ گئے سوار ہسا زیادہ ہسی نہیں آ رہی تمہیں اپنا تو تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے چلو نکاح تو کر لیا ہے میر نے بھی بدلہ لیا ہاں یار اس لئے اس بات سے یاد آیا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں کو پٹانے کے چکر میں ہوں سوار نے میر سے گھور کر پوچھا اوہی میرے دوست میں تو تمہاری بھڑائی کے لیے ہی کہہ رہا تھا اگر وہ لڑکی تمہارے پیار پر انگیقین کر رہی ہو تو دوسری لڑکی کو پٹا لو میر نے دل میں مسکر آیا مگر جواب سنجیدی سے دیا ہاں تم سے ایسے مشویے کی امید کی جا سکتی ہے اور یہ بات گھڑیا کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا یار گھڑیا کے سامنے اس لئے کہہ دیا کیونکہ وہ بھی تو تمہاری چھوٹی بہن ہے اور کیا پتا وہ کوئی اچھا مشورہ دے تمہیں میر نے تانک کے نشانے لگا اور زوار بیچارے کا دل چھلی چھلی ہو گیا تھا وہ پتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے میری بہن مت بناو ہائے یہ مجبوری تمہاری اندھا گھڑیا کے سامنے ایسی بکواستے پرحیز کرنا وہ بھی چھوٹی ہے ایسی باتیں نہیں سمجھتی زوار نے مناسب انداز میں ٹوکا اگر تم کہتے ہو تو گھڑیا کے سامنے ذکر نہیں کیا کروں گا میر نے مسکراتے ہوئے زوار کی طرف دیکھا تمہاری مہربانی ہوگی اب میں جا رہا ہوں زوار اٹھتے ہوئے بولا مگر تمہاری کافی میر نے چھیڑنا لازمی سمجھا وہ تم تھوس لینا اور میری باتوں پر عمل کر بھی لینا زوار کہتے ہوئے یہ جا وہ جا اور پیچھے سے میر اپنے دوست کی حالت سوچ کر کھل کر مسکر آیا جانتا تھا گھڑیا کو منانا دنیا کا سب سے مشکل طریق کام ہے جو فلحال زوار سے نہیں ہو رہا پری اور ہانا شام کو اپنے اسائنمنٹ بنا کے ہڑی تھی جب وارڈن نے کو بلاب آیا اور پریام کے گھر اسے لینے کے لیے آئے تھے ہانی کو تو خصہ ہی آگا تمہیں تمہارے گھر والے آج کل زیادہ ہی نہیں یاد کر رہے جو تیسٹے چوتھے دن ہی لینے آ جاتے ہیں پیسے تو پیار نہیں کرتے اور لینے اس طرح پہنچ جاتے ہیں جیسے تمہارے بڑھا ہے وہ زارہ ہی نہیں ہو رہا پری گھر والا کا سن کر ہی گھبر آگئی اسے لگا تھا میر نے پھر سے اسے لینے کے لیے بھیجا ہے یار کیا ہو گیا ہے کیا پتہ بابا بلا رہے ہوں جانتی تو ہو زیادہ سفر نہیں کر سکتے بابا پری نے ہانی کو سمجھا ہاں یار میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں ہانی کو اپنی جلدبازی پر افسوس ہوا تم کبھی نہیں سوچتی پری نے ہانی کو چڑھا پری تم دفع نہ ہو جاؤ یہاں سے اور صبح جلدی آ جانا پھر کلاس لینے ساتھ چلیں گے ہانی نے پری کے بعد پر اس کو تکیہ کھینچ کمارا اوکے میں صبح جلدی آنے کی کوشش کروں گی پری نے ہانی کو گلے لگا اور سامان سمیٹ کر اٹھا اور روم سے بھائی نکلی میں نیچے تک چھوڑا ہوں کیا ہانی نے پیچھے سے ہانی نے آواز ماری نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی وہ پری جلدی جلدی سیڑی آترتی نیچے کہیں واقعی ہانی نہ آ جائے پری جیسے ہوسٹل سے باہر نکلے سامنے داد کو دیکھ کر بیچاری خوف زیادہ ہوگی مرتی کیا نہ کرتی مستہ تک گاڑی کی طرف بڑی سامان بھی بیس ہے بھائی یہ سامان مجھے پکڑا دے ہم گاڑی میں بیٹھے دادے پڑی کو دیکھتے ہوئے وہ مدبانہ انداز میں کھا سامان رکھتے ہیں دادے نے ڈرائیونگ سیڑ سامان لیا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا میں کہاں جا رہی ہوں گاڑی میں خموشی چھائی اور پری کو آواز نے توڑا جب اس نے گاڑی کو اپنے گھر کی طرف مرتے دیکھا بی بی صاحب آپ کو سلار صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر چھوڑایا ہوں دادے نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا لیکن کیوں پری اکدم پریشان ہوئی وہ اپنے گھر میں آتے ہوئے ایسی پریشان ہو جاتی تھی وجہ گھر کا محول تھا وہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا داد نے سنجید کی سے جواب دیا گھر کے قریب گاڑی روکتے ہیں داد نے پھاک کر پری کے لیے دروازہ کھولا پری جو اپنی سوچوں میں ہی گم تھی گھر اکھلیں کی آواز پر خوش میں آئی اور جلی سے باہر نکلی بکھر یہ کیا گھر کے پاری اتنا رشت کیوں ہے پری نے سوالی نظر سے داد کی طرف دے گا وہاں داد نے نظریں چھوڑا لی بی بی چلیں آپ کو اندر تک چھوڑ آتا ہوں داد نے آگے بھڑنا چاہا میں خود چلی جاؤں گی پری نے داد کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود گیٹ پار کر گئی گھر میں داخل ہو تھے پری نے جو پہلا منظر دیکھا وہ کسی کی میت کا تھا ہی کن فوت ہو گیا پری کا دل خوف سے حق لائے گھر والوں میں سے کسی نے بھی پریام کے طرف توجہ نہیں دی ضرورت محسوس ہی نہیں کیتی شاید اس لیے کہ وہ انچاہی تھی اور ہمیشہ انچاہی رہے گی اس کا ہونا اور نہ ہونا گھر کی بیٹی تھی اتنا تو گھر والوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کو بلانا نہ سی مگر خبر تو دے دیتے پری درتے درتے آکے پڑی کو لگے جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا یہ کیا ہو گیا اس کے بابا تو کل تک ٹھیک تھے پھر وہ ایک دم سے پریام کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں پریام دھاڑے مار کر رونا چاہتی تھی وہ بابا سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اکیلی ہو گئی ہے اب اس کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ اس دنیا میں کس کے سہارے لے گی وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہے اب تو باہر نکلنا ہی چھوڑ دے گی بابی سا جائے نا بابا دیکھیں میں کیلی ہو گئی ہوں میں کیسے رہوں گی آپ کے پیار میں مار چاہوں گی آپ پہ خیر مجھے ساتھ لے جائے آپ بھی مجھے ساتھ لے جائے نا آپ بھی تو میری بات مانتے ہیں یہ بات بھی مان لیں صرف آپ بھی تو میری سنتے ہیں اور تو کوئی میرے بات سنتا ہی نہیں پریام کی آنکھوں میں خموشی کی آنسو نکلے اور چہرے کا بھی کھوتے چلے گئے مگر کسی نے اس کو گولے نہیں لگایا مجھ کو مجھ جیسے ہی پسند ہے خموش سادہ منفرد تنہا خانداد باہر ہی کھڑے ہونا میری نے اگلی صبح داد کو کال کی جو کل سے ہی پریام کے گھر باہر کھڑا تھا جی صاحب جی ادھر ہی ہوں داد نے تابداری سے جواب دیا اوکے ادھر ہی رہنا میں تھوڑی دیتے پہنچتا ہوں نمازے جنازہ تک پہنچ جاؤں گا فوٹوپ سے بلیک شلوار سوٹ نکالے میری نے جواب دیا جیسا آپ کا حکم صاحب داد گاڑی سے باہر نکالتا ہوا بولا میری نے جلدی سے شاور لیا اور تیار ہو کر جلدی سے باہر کی طرف بڑھتا جانتا تھا کہ پریام اکھیلی ہوگی اور اس وقت پری کو کسی اپنے کی شدہ سے ضرورت ہوگی میری چاہتا تو رات کوئی چلا جاتا مگر پریام کے گھر والوں کا سوچ گیا میری صبر کر گیا اور اس لئے صبح ہوتا ہی جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکلا وہ اب جلدی جلد پریام کے پاس پہنچنا چاہتا تھا میری نے گاڑی کو فل سبیٹ پر چھوڑ دیا اور آگے گھنڈے کا صفر کو پندرہ منٹ میں دیکھ کیا اور پریام کے گھر کے سامنے تھا داد نے میر کے گاڑی کو جیسے ہی دیکھا تو بھا کر میر کے پاس ہو اور گاڑی کا دروازہ کھلا صاحب جی ایسے ہی آگئے داد نے پریشوانی سے پوچھا کیا مطلب کس طرح آنا چاہئے تھا میر نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا صاحب جی کم از کم کارس کو سال لے جاتے داد کی بات پر میر مسکلا داد تمہارے تو میں مجھے کسی کارس کی ضرورت نہیں ہے تم جب بھی میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی خراش بھی نہیں پسا سکتا میر کو داد کا اپنے لئے فکر مند ہونا اچھا لگا چھو ساب جی چلو داد اندر چلو مجھے لگتا ہے تمہاری بی بی کو میر ضرورت ہے میر نے داد کو خموش کروا اور اندر کی جانی بڑا داد نے بھی میر کی قدم قدموں کی پیر بھی کی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں میر کی نظریں بے قراری سے پریام کو ڈھونے لگیں اور پھر اس کے توقع کے این مطابعی وکیلی کونے میں دبکی بیٹھی تھی اور خاموشی سے لوگوں کو انجاہ نظروں سے دیکھ رہی تھی میر بے خوفی سے پریام کی طرح بڑا اور اسے ان نظروں کی پرواہ نہیں تھی جو عجیب طریقے سے اس کو گھو رہی تھی کچھ حیران ہو رہا کر دیکھ رہی تھی تو کچھ نظروں میں اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر ستائش تھی مگر ان سب نظروں سے بے پرواہ کر پریام کی طرح بڑا پریام میر کے قریب پہنچتے ہی نرم آواز میں اس کو پکارا اس کی پکار کو نظر انداز کیا گیا یا شاید اس کی آواز سنائی نہیں دی اس لئے پری نے سر نہیں اٹھایا پریام میر طرف دیکھو پری نے نرم انداز میں پکارا پریام جو عجیب عجیب سا سوچے جائے تھی اپنے نام کے پکار پر ایسے لگا جیسے کوئی بہت پیار سے بلا رہا ہو اس نے سر اٹھا کر دیکھا پہلے تو عجیب نظروں سے میر کو دیکھتی ہے مگر پھر ایسا ایسا ہوش میں ہے ہاں بھابا نے کہا تھا میرے بعد اگر میرا کوئی اپنا ہے تو وہ میر سلاحر حیدر ہے تمہارے لئے وہ سب سے بہترین ہے اس لئے میں تمہیں بلا چاہیے جگ میر سلاحر حیدر کو سوم رہا ہوں ہاں اس کا اپنا اب اس دنیا میں موجود ہے اس سوچ کے آتا ہی پری نے زور سے سسکی بھڑی اور میر کے اسے روتے دیکھ کر باہوں میں بھیج لیا اور پری کو تو کوئی سہارا چاہیے تھا اور جب وہ سہارا ملا تو اپنے اندر کا درد باہر نکالنے لگی گندہ میسر آتا ہی زور زور سے سسکیاں بھڑنے لگی اور میر کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کا دل کاٹ رہا ہو رونا بند کرو چانتی ہونا تمہارے انہوں سے بابا کو تکلیف ہو رہی ہوگی اور تم تو سب سے اچھی بیٹی ہونا بابا کو کیسے تکلیف بچا سکتی ہو میر نے پری کا سر تھا پکتے ہوئے بولا مگر پری کے رونے میں کوئی فرق نہیں آیا اور یہ چیز میر کو تکلیف بچا رہی تھی اور پریام کے آنسوں نہیں دیکھ سکتا تھا فیلحال وہ یہ بات پریام کو بھی نہیں بول سکتا تھا عورتوں نے جب گھر کی لوڑکیوں کو اس طرح خیر مرت کے گلے لگتے روتے دیکھا تو موں میں انگلیاں ہی دبا کر اب میرا ایک جانا مانا بیزن مین تھا ہر دوسرے تیسی دی نیوز میں آتا تھا کہ کیسے نہ لوگ اس کو جانتے اب خدبط تو ہونی ہی تھی مگر یہ منظر کسی کی آنکھوں میں بری طرح چھبا تھا اگر اس آج کے اپیسوڈ کے لیے تھے میری ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ہم نے خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا میں فیڈباک کلاس میں دیجئے گا کہ آپ کا اپیسوڈ کیسا لگا فی مانی اللہ